اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا تو یقیناً مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر یہ کہ خوب کمر کس لیجے محنت کیجے اور اپنے رب کی طرف راغی ہو جائیے یہ مشکلات القرآن میں سے ہے عام طور پر سمجھتے ہیں لوگ جو مشقتیں تھیں دعوت و تملیغ میں اور جو آپ کے اوپر جو لوگ فقریں چست کر رہے تھے اس کی وجہ سے آپ کو یہ رنج ہو رہا تھا تو یہاں اصل میں یہ بات نہیں ہے وہ بھی ہے اپنی جگہ پر حقیقت میں بات کونسی ہے اور یوں کہ یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں لہذا اس دور میں تو ابھی اس طریقے کا کوئی بہت زیادہ پرسیکیوشن بھی نہیں تھی بہت زیادہ مخالفت بھی نہیں تھی اس سے کہیں زیادہ بڑے مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا ہے تین سال کی جو بھی شہب بنی حاشم کی قہر ہے وہ بات کی بات ہے جو یوم تائف آ رہا ہے وہ اس کے بہت بات کی بات ہے یوم اہد بہت بات میں آ رہا ہے یہ اصل میں کیا ہے جس شخص کو اللہ تعالی نبوت دیتا ہے اس کی سب سے زیادہ جو خواہش ہوتی ہے وہ اللہ کے ساتھ لوگ لگا کر بیٹھا رہے ہیں اور رسالت کا فریضہ ایسا ہے کہ جاؤ جاؤ خلق خدا کو ہدایت کا راستہ دکھاؤ اب کہاں وہ کیفیت دن دھونتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے کہاں یہ کہاں اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کا بندہ کھڑا ہے رات کے وقت کیا اس کی کیفیت ہے اس کے قلب کی اس کی روح کی کیا انشراح ہے کیا انبسات ہے کم بلندیوں پر اس وقت ہوا ہے کس روحانی وسطوں کے اندر جو ہے وہ اس طرف پیراکی کر رہا ہے اور کب جا رہا ہے جا رہا ہے کسی نے کہہ دیا آپ آگل ہیں کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو مجنون ہیں دیکھو درہ یہ یہی شخص ہے جو کہتا ہے آپ کے معمودوں کو کہ یہ غلط ہے اب اس کا ایک تقدر ہو رہا ہے دل کے اوپر کہاں وہ کیفیت اللہمہ اقبال نے اسے لکھا ہے فورس لیکچر ہے ان کا جو ختمات میں سے شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ رہے کے قول دیا ہے وہ کہیں کسی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح مراقبے میں اچانا اقامت کی آواز آگئی اب جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو وہ آرہل کھڑا ہونا ہے نماز میں تو جانا ہے تو کہا کیا جو جنا کر کہا حضوری سے نکال کر دربانی میں کھڑا کر دیا اس وقت اس مراقبے کی کیفیت میں میں تھا وہ تو حضوری کی کیفیت مجھے حاصل تھی اب میں دربانی میں آگیا ہوں یہاں پر نماز تو آپ پڑھیں گے تو امام کے پیچھے پڑھیں گے اس نے کہا اللہ اکبر تو کرنا یہ رکو چاہے ابھی آپ کے دل چاہ رہا ہے اور قرآن پڑھا جائے تو کیسے ہوگا تو اس کا حکم ماننا آپ نے آپ چاہ رہے ہیں سجدے میں پڑھے رہے ہیں ابھی سر نہ اٹھائیں لیکن وہ تو کہے گا اللہ اکبر تو اس سر آپ نے اٹھا نہیں ہے تو وہ ایک اور نظام ہے وہ نظام میں باجماعت ہے اس سے ایک جماعت کی تشکیل جو ہے وہ مطلوب ہے اور ایک ہے انسان کا اپنا روحانی طرف ہو اس کے کچھ اور تقاضے ہوتے ہیں تو جیسے حضرت موسیٰ سے کہا گیا ہر دفعہ آپ نے جائے اِذْحَبْ الٰآ فِرَعُونَ اِنَّهُ تَغَا اور وہ اگر وحی پر رہتے ہیں دیرہ لگا دیتے ہیں ہر وقت گفتگو ہو رہی ہے وہ خاتبہ مقالمہ مل رہا ہے تو جو لذت اس میں تھی اس کے اندر جو ہے جو مشقت ہے وہ یہ تھی رفتہ رفتہ پھر آپ کا ملاج اس کا خوگر ہوا ہے اور پھر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے لوگوں کو بھی شامل کر دیا پھر وہ جو تسکین پیدا ہوئی کہ ایک ساتھ وہ ہوتا ہے جو اکیلہ اس کو مولانا روم نے بڑی خوبصورتی سے بارش کا ایک بتایا ہے مثال کہ بارش میں ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ سمندر سے بخارات اوپر جا رہے ہیں نہیں ہے ایک صاف شفاف اس میں تو کوئی قدورت نہیں ہوتی وہ تو ڈسٹل وانٹر جا رہا ہے وہ اوپر گیا پھر وہ گیا اس نے بارش کی شکل اختیار کی جب بارش کمبل کر وہ گرا ہے تو اس نے اب فضاء کو بھی دھو دیا تو فضاء کی قدورت اپنے اندر لینا فضاء کو صاف کر کے وہ آیا نیچے زمین کا بھی گند صاف کرتا ہے صاف کر کے اور وہ گند لے کے دریا میں شامل ہوا اور پھر گیا اور سمندر میں جا کر گند اس نے وہاں چھوڑا پھر وہ پاک ہو کر صاف ہو کر بڑی ہی یعنی لطیف سکنے پھر یہ ہو رہی ہے یہ ہے ایک سیر الاللہ اللہ کی طرف بڑھا جا رہا ہے رات کو اللہ کا بندہ کھڑا ہے اور اللہ سے مناجات ہو رہی ہے یہ وہ ہے مخارات کا اوپر اٹھنا نہا پاکی ذا لطیف کیفیت اور جب آپ آئے ہیں تو بارش کے معنی ہیں اب آپ دھو رہے ہیں تو جو دھو رہے ہیں اس سے خود اپنے آپ کو بھی تقدر ہوتا ہے کسے نے کچھ کہہ دیا کسے نے کچھ کہہ دیا کسے نے کچھ کہہ دیا کسے نے فقرہ چش کر دیا اب آپ کو ضرورت ہے کہ پھر در اپنے آپ کو بھی صاف کریں دوبارہ پھر رات کو کھڑے ہو جائیں سیر الاللہ سیر فی اللہ سیر عن اللہ الاللہ یہ جو ہے جو تبلیغ کا اور فریضہ رسالت ہے یہ بھی سیر الاللہ ہے نتیجے کے اعتبار سے لیکن اس وقت عن اللہ ہے اللہ کی طرف تو پشت ہو گئی اب پشت ہو گئی اب تو آپ جا رہے ہیں تو خلق کی طرف آپ کا رخ ہے اللہ کی طرف تو پشت ہے اس حوالے سے وہ عروج ہے یہ نزول ہے اور یہ نزول جو ہے یہ بڑا شعہ بدرتا ہے کسی ایسے شخص پر جسے عروج کی لذت حاصل ہو گئی ہے یہ ہے برسختی اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ وَوَضَعْنَا عَنْكَ مِدْرَكْ الَّذِي أَنْقَلَ ظَهْرَكْ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ فَإِنَّمْ عَلُسْنِ يُسْرَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ اے نبی وہ وقت آ جائے گا آپ اپنے اس فرض منصبی سے جب فارغ ہو جائیں گے جب اللہ کا دین غالب آ جائے گا پھر آپ یکسو ہو کر وہ جو آخر میں آیا اَذَا جَانَ سُلَّهَ وَالْفَطْحِ وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فَصَبِّ بِهَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لِنَّهُ كَانَتَهُ آبَا پھر آپ ہما تر ہما وقت اسی کام میں لگ جائیے اور اسی لئے حضور نے اس وقت آخری فیصلہ کیا اللہم فِي الرَّفِقِ الْعَالَى بس اب میں فارغ ہوا اور اب میں مزید تاخیر نہیں چاہتا حالانکہ نبیوں کو یہ آپسن ملتا ہے اگر آپ ابھی چاہیں تو اور رہ سکتے ہیں دنیا میں یہ آپسن ملا ہے چنانچہ حضور نے اپنے مرض وفات میں جو خبر دی آ کر جب آپ نے نماز پڑھائی ہے بیماری نظرہ سی کبھی ہوئی تھی باہر آپ آئے ہیں حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے حضرت ابو بکر کے پاس جا کر آپ جو ہیں بیٹھ گئے اب حضرت ابو بکر جو ہیں وہ اقتداء کر رہے ہیں حضور کی اور پوری جماعت کر رہی اقتداء حضرت ابو بکر کی یہ نماز ہے آخری باجمات نماز اس میں حضور نے فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو ایک آفشن دی ہے ایک اختیار دیا ہے وہ چاہے تو اب جو ایکسیٹ الفاظ یاد نہیں ہے نتیجہ اس کا یہی ہے کہ چاہے تو ابھی دنیا میں اور رہے ہیں تو بندے نے اللہ کو قبول کر لیا ہے حضرت ابو بکر رو پڑے اور لوگ حیران ہوئے رو کیوں رہی ہے یہ بندہ کوئی بات ایسی ہے نہیں ان کے سنجھ میں آگیا تھا کہ آپ نے اپنے انتقال کی خبر کا بہنے دیئے تو یہ فیصلہ اللہ مفر رفیق العلہ یہ جو شاہ گدر رہا تھا یہ دنیا کے اندر معاملہ دعوت و تبلیغ یہ اس روحانی جو ربط ہوتا ہے اللہ کے ساتھ اس کے اعتبار سے اس میں رکھنا پڑتا ہے کہاں وہ کیفیت کہاں یہ کیفیت اور اس کی وجہ سے جلدی آپ نے فرمائی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی جو لوگ یہ اتنا عظیم انخلاب برپا ہوا تھا عرب میں اور یا راہت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجہ ان کی ابھی بڑی تربیت کی ضرورت تھی یہ تربیت کے مراحل ابھی ان کے پورے نہیں ہوئے تھے یہ دوسرا مکہ و مدینہ کے لوگ تھے جو آپ کی تربیت سے اس طریقے سے بہراندوز ہوئے اور انہوں مستفید ہوئے یہ جو پورا عرب جو ہے ایمان لے آیا اور ان کو تو آپ کی تربیت کا بھی وقت نہیں ملا بہرحال جب یہ کام ہو چکے گا اے محمد تو بس پھر آپ ہمہ تن ہمہ وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے صدق اللہ العصیم